اور اب آپ کو بتائیں کہ روسی صدر ولاد میر پیوٹن نے برطانوی بادشاہ کو منصب زمالنے پر مبارک بات کا پیغام دیا ہے روسی صدر نے کنگ چارلز سوئیم کے تخت پر براجمان ہونے کے بعد ان کے لیے نیک خواہشات کا پیغام بھیجا پیوٹن نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ وہ ان کی اچھی سہت اور کامیابی کے لیے دعا گو ہیں